السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں نے جانا تھا مارکی اور ہماری انویسٹی کی طرف سے اینویل لنچ ہے وہاں تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میں کیسی ڈریسنگ کروں گی اور وہاں پہ سب کیا ہوگا موسم بھی الحمدللہ اتنا اچھا ہو گیا تھا ویسے تو اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے لیکن الحمدللہ بہت اچھا موسم ہو گیا تھا تو چلیں نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا ڈریس کیسا ہے یہ دیکھیں جی آج میں یہ شفون کا ڈریس پہنوں گی آج کل تو اس ڈریس کا اتنا ٹرنڈ ہے کچھ لوگ خود بنواتے ہیں اور ریڈی میٹ بھی آویلیبل ہیں بازار میں میں نے ریڈی میٹ ہی لیا تھا لیکن اس کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ خود بھی اپنی مرضی سے فیبرک لے کے بنوا سکتے ہیں اس کی نیک ڈیزائن آپ دیکھیں راؤنڈ ہے اور سلیوز میں تین بار الاسٹک لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ویسٹ والی جگہ پہ الاسٹک ہے فٹنگ کے لیے اور نیچے تین فریلز ہیں اس کا گھیر کافی زیادہ تھا تو یہ پینا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے شفون میں بھی آپ ایسا ڈریس بنوا سکتے ہیں اور جرجٹ میں بھی مجھے پرسنلی ایسے ڈریسز بہت پسند ہیں تو آپ ایسا بنوا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگے گا اور اس ڈریس کے بیک نیک کا ڈیزائن آپ دیکھیں یہ نیک ڈیزائن بھی آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے فرنٹ پہ بھی کچھ لوگ اس طرح تھوڑا چھوٹا راؤن میں بنواتے ہیں لیکن یہ بیک کا ہے اس ٹائپ کا ایک ڈریس اورنج سے کلر میں میں نے آپ کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا اس کا ڈیزائن تھوڑا ڈیفرنٹ تھا آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا کپڑا اور دھوڑی سی ایکسیسریز پہنے اور میری فل لوگ دیکھ لیں آپ یہاں ہم مارکی پہنچ چکے تھے اور آگے فنکشنز کی کچھ کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پنی پویٹری اور کھوالی وغیرہ تو آپ رام سے بیٹھ کے کچھ کھائیں پیئے اور ویڈیو انجوا کریں دیکھ کو بیٹھ کے کچھ 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 موسیقی 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 بھی آپ کو سنائی دیتے ہیں تو میں انوائٹ کرنا چاہوں گی ہمنا اور سجاک کو کہ وہ آئیں اور آرڈینس کو تھوڑا سا انٹرٹین کریں ملیز دون 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 جس کو چھو لیتے ہو وہ مر جاتا ہے اس طرح وقت کو ہاتھ میں روکا ہو سج تو یہ ہے تو مانکو کا جھوکا ہو کیا جانے اس لیے تو سب سے زیادہ کاتے ہو کتنے سچے دل سے جھوٹی کس میں کھا کریں اور میں جو سوچ رکھا ہے وہ میں وقت آنے پر کر جاؤں گی کیا کریں اور میں کسی دن کی کمار جانگی میں ایک پڑھی پڑھنا چاہوں گی سپیش لیو فردی پہلے کیا تھی آؤ گڑھیا میری کہانی سنیں جو کہانی تمہیں ہے سنائی گئی اس کہانی کا کوئی خلاصہ نہیں راجہ رانی کا کوئی احساسہ نہیں یہ جو پیج میں کرتا ہے اور پکت کھیل ہے پیڑھ ہوتے بنے اور یہ پانی بنے کھیل ہی کھیل میں راجہ رانی بنے کھیل کھیلا گیا سب تماشا ہوا اس تماشے سے دو نام پیدا ہوئے ایک راجہ بنا ایک رانی بنا کھیل ہی کھیل میں یہ کہانی بنے پھر زمانے کو یہ سب سنایا گیا اس تماشے کو سچ ہی بتایا گیا جب زمانہ بھی مشہور ہونے لگا تب سے یہ کھیل مشہور ہونے لگا لڑکیوں بیٹیوں کا یہ چہرہ جو دیکھا تو پھر بیٹیوں تک سے بھی باپ ڈرنے لگی اس محبت سے کئی باپ مرنے لگی اس محبت سے کئی باپ مرنے لگی اب سنو اور سے یہ فقط کھیل ہے کھیل تک ہی رہو اس کو سچ مان کر تم نہ کرنا کبھی کہہ رہی ہوں نہ میں تم نہ مرنا کبھی باپ کا مان رکھ اس کی پگڑی بچا کھیل ہے یہ فقط کھیل میں تُو نہ اپنا دامن بچا اپنا دامن بچا جاؤ گھڑیا کہانی نکمل ہو جاؤ گھڑیا کہانی نکمل ہو کوئی راجہ نہیں کوئی رانہ نہیں اس محبت کی کوئی نکمل ہو سینئر سے ایسے سینئر سے اللہ بچائے ایسے سینئر سے اللہ بچائے سینئر سے علیہ بچائے ان کی بچیوں سے علیہ بچائے ان کی شکلوں پہ ہرگز نہ جانا ان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا ان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا لوٹ لیتے ہیں یہ کیمپین جا کر ان کرپٹوں سے اللہ بچائے ان کرپٹوں سے اللہ بچائے لڑکیوں کے لیے عرض کیا ہے دشار اور کیجئے ہرے بلا سر پہ آ جائے لیکن کیا بات ہرے بلا سر پہ آ جائے لیکن ان چوڑے لو سے اللہ بچائے ان چوڑے لو سے اللہ بچائے پیشن کرتی ہے پیشن کرتی ہے یہ اس طرح سے کوئی وارڈ شو جیسے یہاں پہ وارڈ شو جیسے یہاں پہ دھوکا کھانا ان کی فکرت میں دھوکا کھانا رونا دھونا تو بس بس بہا رونا دھونا تو ہے بس بہا اچھے اچھوں کو اچھے اچھوں کو دیتے ہیں دھوکا ان کی دوستی سے اللہ بچائے ان کی دوستی سے اللہ بچائے بے وجہ ہجرِ آرانہ ستا بے وجہ بن گیا تو کیوں وجہ بے وجہ بے جیسے اور نوجوان بچوں آپ لوگ پاکستان کا سرمایہ ہیں مستدر آپ لوگ ہیں مجھے بہت خیشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے آئے سمسٹر تحمیر کرنے جا رہے ہیں معنی کہ انگلیش انگریزوں کی زبان ہوتی ہے معنی کہ انگلیش انگریزوں کی زبان ہوتی ہے گر سیخ لو تو یورپ میں بولنا آسان ہوتی ہے ہمارے دور میں تو اے بی سی چھٹی سے شروع ہوتی تھی ہمارے دور میں تو اے بی سی چھٹی سے شروع ہوتی تھی اب کو اے بی سی اپنے درم سے سمائم ہوتی ہے اچھا کیا جو انگلیش سیکھ لی اچھا کیا جو انگلیش سیکھ لی یورپ میں تو صرف انگلیش استعمال ہوتی ہے جس کون نے انگلیش نہیں سیکھی تاہیات وہ روتی ہے آٹھوے سمیسٹر کے بعد آٹھوے سمیسٹر کے بعد ماسٹر ڈگری وصول ہوتی ہے لوکری بھی ملتی ہے اچھی تنخواہ وصول ہوتی ہے جس کی انگلیش بول چال اچھی ہو اس کی عزت بھی ضرور ہوتی ہے مضرور نہ ہو جانا پرووشن جچوں کے ریگل سے مشروع ہوتی ہے ٹینس یاد ہو تو انگلیش بھی بولنا آسان ہوتی ہے فقط اتنا ہی کہتا ہوں ٹینس سیکھ جانا الودا ہر سال کے آخر میں یہ الودای تقریب ہوتی ہے ناز خدا حافظ میں کہتا ہوں اب ختم یہ تقریب ہوتی ہے موسیقید